ہیلو ایفٹی ون مائی سیلف میسیج بیندہ ویلکم ٹو آن لائن کلاس بچوں آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں کیسے ہو امید ہے آپ سبھی بہت اچھے سے ہوگے جیسے کی آج ہم لوگ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اور اس ٹاپک میں ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے آپ ہی کی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں امید ہے آپ سبھی بھی ایسے ہی اپنے گھروں میں موج مستی کے ساتھ کھیل رہے ہوگے اور خوز ہوگے تو اسی خوزی کے ساتھ چلیے آپ سبھی بڑھنے کے لئے تیار ہو جائیے پلینگ گیم ایس امپورٹنٹ گیم کھیلنا بہت مہتوپون ہے یا ہمارے سریر کے لئے اور دماغ کے لئے ایکسرسائش کرنا بہت اچھا ہے اس طرح سے جو کھیل ہوتا ہے نا اسی کو گیم بولتے ہیں it gives us fresh and active اس طرح سے کھیلنا ہمارے سریر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یا جو کھیل ہے یا بچوں آپ کے باڈی کو fresh رکھتا ہے اور active رکھتا ہے it gives us energy to complete our work اور یا ہم سبھی کو کاریے کو complete کرنے کے لئے energy دیتا ہے طاقت دیتا ہے کاریے سمجھتے ہو کام کرنا playing games is the best form of entertainment and recreation بچوں گیم کھیلنا یا بہت ہی اچھا entertainment کے طریقہ ہے اسی لئے آپ سبھی کو اور شہی کھیلنا چاہیے recreational activities are the things that we do when we are not working جب ہم سبھی کام نہیں کرتے ہیں تو ایسی سمجھ میں ہمیں entertainment کے کام کرنا چاہیے یعنی کی منورنجن کرنا چاہیے they help us to relax یا جو ہے ہمیں آرام کرنے میں سہیو کرتا ہے the time is spent on recreational activities is called leisure time یعنی کی ہم جب منورنجن میں سمجھ بیتاتے ہیں تو اس سمجھ کو leisure time کہا جاتا ہے indoor and outdoor games games that are played inside the house are called indoor games بچوں جو games آپ اپنے گھر کے اندر کھیلتے ہو اس کو indoor games کہتے ہیں some indoor games are chase luddo carom and snacks and ladders کچھ indoor games ہیں chase آپ کے گھروں میں chase ہوگا luddo آپ کھیلتے ہوگے carom snakes and ladders some games that are played outside the house in the park are called outdoor games بچوں کچھ کھیل جو ہے آپ کے گھر سے باہر کھیلا جاتا ہے جیسے پارک میں آپ جاتے ہو وہاں پہ کھیلتے ہو جھولا جھولتے ہو اور بھی دوسرے دوسرے ٹائپس کے گیم کھیلتے ہو تو ان کو outdoor games کہا جاتا ہے some outdoor games کچھ outdoor games ہیں hockey cricket football and tennis یہ سبھی outdoor games ہیں team games cricket hockey football basketball and volleyball are some popular team games بچوں یہ جو games کھیلے جاتے ہیں اس میں جیسے cricket ہے تو cricket میں 11 people رہتے ہیں cricketers رہتے ہیں اور وہ کھیلتے ہیں اسی طرح سے باقی games میں بھی ایک group رہتا ہے جو کھیلتا ہے اسی لیے اس کو team کہا جاتا ہے team games playing team games teaches us the value of teamwork and cooperation جو team games ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے team میں مل کر کارے کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے games in the past یعنی کی بیتے ہوئے سمی میں کون کون سے game میں کھلے جاتے تھے in the past when there were no television or video games children were healthier بیتے ہوئے سمی میں جب television نہیں تھا video games نہیں تھے تب بچے جو تھے جیادہ سوست رہتے تھے کیونکہ وہ باہر کھلنے جایا کرتے تھے they ran in the open fields کھولے میدان میں کھلا کرتے تھے they played outdoor games like skipping cup seven tiles seven tiles جس کو پیٹو کہا جاتا ہے پہلے کے جو بچے تھے آؤ ڈور گیم جیادہ کھیلتے تھے جیسے رسی کتنا ہوا کبڑڈی ہوا پیٹو ہوا یہ سب گیم کھیلا کرتے تھے hide and seek جس کو آنکھ میں چول آپ کہتے ہو hop scotch step book لنگڑی tongue etc which required a lot of energy some indoor games that girls played over گھر گھر with dolls بچوں جو آؤٹڈور گیم پہلے کے لوگ کھیلا کرتے تھے اسے بہت ادھی energy لگتا تھا اور سوست رہتے تھے اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں گھر میں ہی کھیلتی تھیں indoor games جیسے ڈال سے کھیلتی تھیں اور گٹی سے the older children enjoyed wrestling while the younger one played gilly ڈنٹ marvel کنچے اور جو لڑکے ہوا کرتے تھے جو بچے وہ لوگ کھیلتے تھے گیلی ڈنٹ اور ماربل سے کھلتے تھے کنچی سے کھلتے تھے کنچی آپ سبھی جانتی ہی ہوگے دیکھو پیٹو کیسے کھیلتے ہیں دائیگرام میں دکھائے کیا ہے کھلتے ہوئے دکھائے گیا سٹیپ اور گیلی ڈنٹ گیلی ڈنٹ میں ایک بڑا ڈنٹ رہتا ہے ایک چھوٹا ڈنٹ اور اسی سے بچے کھیلتے ہیں ناویڈ ویڈیو گیم س اٹیک ٹر کار اور پلی اسٹیشن آر او پوپلر انڈور گیم س امون چیل گیم ایس اوکیوپیشن بچوں آج کچھ گیم س ہیں جو اوکیوپیشن کلی کھیلے جاتے ہیں جیسے کی اس کھیل کو کھیلنے سے لوگوں کو پیسے بھی ملتے ہیں جیسے سچن تندل کر ہے جیس نے کی کرکیٹ میں ایک کرکیٹر ہے اور ان کو گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں تو ایسے گیم کو گیم اوکیوپیشن کہا جاتا ہے there are some people for whom sport is an occupation کچھ لوگ ہیں جو sports کو occupation کے لیے کھیلتے ہیں they earn money for their livelihood by playing full time sports یعنی کہ جب sports کھیلتے ہیں تو اس کے لئے ان کو جیون اپن کرنے کے لئے پیسے دیئے جاتے ہیں اور ایسے دیکھیں ایک لاری کا پکچر دیا گیا اور ان کا نام بھی ہے جیسے بیسونا تھا آنند ہے جو چیز کھیلتے ہیں آوی نو وینڈرہ جو سوٹنگ کرتے ہیں اور نیہ نیہ وال ہے سوری سائنہ نیہ وال ہے